جوہے ویسٹ کیا جا رہا ہے اس بل کو پاس کرنے کے لیے حالانکہ ہم ان کو بتاتے چلیں کہ آل محمد کو ہم بل کے ذریعے نہیں مانتے ہیں ہم دل کے ذریعے مانتے ہیں ہاں یہ سنیں یہ سنیں ہمارے کے یہاں جب آلم اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ ازواج رسول عمد کی ماں ہیں تو اگر ماں ہیں تو ماں چاہے اٹھائیس برس کی ہو تب بھی ماں ہیں دیکھیں اہلِ علم بیٹھے ہیں میرے سامنے اور چاہے ماں چالیس برس کی ہو تب بھی ماں ہیں اور چالیس برس کیا اگر وہ پہتالیس برس اور تالیس برس کی ہو تب بھی ماں ہیں اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ انسان کی عظمت کا تعلق اس کی عمر سے نہیں ہوتا ہے انسان کی حظمت کا تعلق اس کے کردار سے ہوتا ہے کہاں پہ ہیں آپ انسان کی حظمت کا تعلق اس کے علم سے ہوتا ہے اس کے کردار سے ہوتا ہے اس کی عمر سے نہیں ہوتا اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ عمر کا بھروسہ نہیں ہے فضائل سنا کرو آپ ہیں آپ میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں آپ کے سمجھنے کا نہیں تو آپ سنیے انسان کی حظمت کا تعلق اس کی عمر سے نہیں ہوتا یہ اہلے علم بیٹھے ہیں اس کی حظمت کا تعلق اس کے کردار سے ہوتا ہے اس کے علم سے ہوتا ہے ایک دوسرا سنیے ہم ان مدرسوں سے آئے ہیں راکسا میری طرف دیکھیں ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا اور یہ ہمارے گھرانے کی تہذیب ہے اور ہماری یہ تربیت ہے کہ ہم مجمع عام میں بیٹھ کر اپنی ماں کی عمروں کو ڈسکس نہیں کرتے یہ ہمارے گھرانے کی تہذیب ہے ہم مجمع عام میں لاؤڈی سپیکر لگا کے مجمع بٹھا کے اپنی ماں کی عمروں کو ان کی اہجز کو ڈسکس نہیں کرتے یہ ہمارے بزرگوں نے بتایا کیوں ماں تو ماں ہے چاہے اٹھائیس برس کی ہو اٹھارہ برس کی ہو یہ آپ کی ریش مبارک سفید ہو گئی ہے مگر ماں ماں ہے اس لیے کہ جب عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ عام عورت نہیں ہوتی وہ خاص ہو جاتی ہے یہ ابھی خاص عورتوں کا تذکرہ نہیں ہے جب عورت ماں بنتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے صفیت کی مظہر بن جاتی ہے رحمان و رحیم وہ ہے رحمت اور کرم کی چلتی ہوئی تصویر یہ ہے خالق وہ ہے وسیلِ خلقت یہ ہے رازق وہ ہے وسیلِ رزق یہ ہے کہاں پہاں متقلم وہ ہے ایک ایک لص بچے کو بولنا سکھانے والی یہ ہے خالق خود یہ کہتا ہے کہ میری رحمت اور میرے کرم کی ساری جھلک اس میں پائی جاتی ہے جملہ سنو گے دیکھو اس ہے پہچانو اسے یہ تو عام ماں ہیں یہ خاص نہیں تو ماں تو ماں ہیں ماں کی عمروں کو مجمع عام میں ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے اور ماں بھی اگر ازواج رسول میں سے ہو اور امت کی ماں ہو تو ساری انرجی کو ویسٹ کیا جا رہا ہے عالم اسلام میں کہ چالیس برس کی تھی یا تالیس برس کی تھی اب آپ سنیئے اچھا چالیس برس کی ہے ختیجہ میرے ساتھ ہیں میرے نوجوان تو پھر عالم اسلام ایک عقیدے پہ ٹھہرے اسی عقیدے پہ ٹھہرے کہیں تو آپ کسی کو صرف اس لیے مانتے ہو کہ وہ چالیس برس کے تھے یہ کہاں ہے تاریخ کو پیشن سے سنیئے کہیں تو آپ کا میاری یہ ہے کہ آپ ان کو مانتے ہی اس لیے ہیں کہ ان کا سن سب سے زیادہ جا اور کہیں آپ کسی کی مضمت ہی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ چالیس برس کی تھی تو آپ کا عقیدہ کیا ہے اچھا آپ سنیئے دو روایتیں اور دو بیویاں تاریخ میں جناب ختیجہ کے لیے جو روایت ہے وہ ہے چوبیس برس ریفرنس میرے پاس ہیں دوسری سنیں گے آپ جو ہمارے کیا ہیں اٹھائیس برس عالم اسلام میں تیسری لائیں گے اٹھائیس برس پھر لائیں گے چالیس برس ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے مقابلے پر نبی کی ایک چہتی ہیں پہلی روایت چھ برس دوسری سولہ برس پھر چوبیس برس پھر اٹھالیس برس مورقین نے کارنامہ یہ دکھایا کہ ختیجہ کے سلسلے میں جو سب سے بڑا والا عادت تھا اس کو اٹھا لیا اور ایک خاص بی بی کے لیے جو سب سے چھوٹا والا عادت تھا یہ اس کو اٹھا لیا آپ کی سمجھ میں آئے ہیں سب کس کی عدابت میں ہو رہا ہے یہ ختیجہ کی عدابت میں نہیں ہو رہا ہے یہ فاطمہ کی عدابت میں ہو رہا ہے اور اگر آپ کو یقین نہ ہو تو تاریخ میں دو شخصیتیں ہیں ایک علی کا باپ ہے ایک زہرہ کی ماں ہے ابو طالب سے دشمنی علی کی وجہ سے ہے ختیجہ سے دشمنی فاطمہ کی وجہ سے ہے نہ رہے دری تو آہ سنیا وہاں سب سے بڑا والا عادت اٹھا لیا چالیس برس والا یہاں سب سے چھوٹا والا عادت اٹھا لیا چھ برس والا اور پرابلم یہ ہے کہ نبوت جاتی ہے تو جائے راوی بچے لوگ کہتے ہیں ہمیں اور عالم اسلام میں فرق کیا ہے سب لڑانے کی باتیں ہیں جھگڑا کتابوں کا نہیں ہے جھگڑا راویوں کا ہے مسلمان بھائی یہ کہتے ہیں نبوت جاتی ہے تو جائے راوی بچے ہم یہ کہتے ہیں راوی جاتا ہے تو جائے نبوت بچے آپ ان بی بی کی عمر کو جتنا گھٹ آئیں گے نبوت اتنی گھٹے گی یہ باپ کا فیصلہ ہے یا تو اس بی بی کی عمر کو تھوڑا بڑھا دیں تاکہ مغربی ممالک میں رسول اللہ کی عظمت پڑھے کا راوی نے کہا ہے بس یہی فرق ہے آپ کو راوی پیارا ہے ہمیں نبوت پیاری یہ فرق سنیے اب جناب ختیجہ کو سنے گئے آپ تو جناب ختیجہ کی تاریخ آپ کی تاریخوں کی محتاج نہیں ہیں انکلوڈ می جناب ختیجہ کے اگر پڑھنا ہے تو پری اسلامی ہسٹری جا کے آپ پڑھئے تو سمجھ میں آئے کہ ختیجہ کیا ہے بھئی سننا چاہتے ہیں کچھ علمی اور تحقیق گفتگوں کو یہ ایک ماں کا تذکرہ ہے سنیے آپ اسلام کی آنے سے پہلے آپ ختیجہ کو پڑھئے جہاں عورت ہونا کرائم تھا جہاں باپ کو مجمع عام میں صرف اس لیے تانہ دیا جاتا تھا کہ اس کے ظلم سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بیٹی ہے بیٹا نہیں جہاں بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا یہ ہے زمانہ بیفور اسلام یہ پھر اسلام ایک ہسٹری پڑھ کے سنا رہا ہوں وہاں پر آنے کے بعد جناب ختیجہ نے سب سے پہلے پیغام دیا کہ عورت کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ لائف ہے عورت کی اپنی ایک شناکت ہے عورت معاشرے میں اپنا مقام پیدا کر سکتی ہے مگر شرط یہ ہے کہ آئیڈیل مکان والی ہو بھئی میری طرف دیکھئے آپ اس کے بعد آپ فضائل بھی سنیں گے تو جناب ختیجہ اپنے زمانے کی جہاں علیوی اعتبار سے نابقہ ہیں بہت جینئس ہیں توریت اور زبور اور انجیل کی ایکسپرٹ نہیں ہیں حافظہ ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ریفرنس آپ کو بتاؤں جو یونیورسٹری بنائی ہے جناب ختیجہ نے اور جہاں پر توریت اور زبور انجیل کو پڑھایا جاتا ہے اس یونیورسٹری کی وائس چانسلر خود ختیجہ ہے یہ ریفرنس لے لیجئے آپ اس سے مجلس کے بعد مگر جہاں پر وہ عالمہ ہیں جہاں فاضلہ ہیں جہاں نابقہ ہیں جہاں بہت جینئس ہیں جہاں عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں گفتگو کر رہی ہیں وہاں اپنے زمانے کی سب سے بڑی تاجرہ بھی ہے اپنے زمانے کی تاجرہ تجارت کیا ہے یہ میرے پاس وقت نہیں چونکہ ہر مجلس میں ایک سبجیکٹ ہے بہتنا سنیے آپ اپنے زمانے کی سب سے بڑی تاجرہ اور تجارت کا مال ہے تجارت دیکھیں تو مکہ سے نکلے شام وہاں سے نکلے تو روم وہاں سے نکلے تو یمن وہاں سے نکلے تو افریقہ وہاں سے نکلے تو ایتھوپیا چائنہ سے ریشم جا رہا ہے ہندوستان سے مسالے جا رہے ہیں ہندوستان سے ململ جا رہی ہے ہر جگہ پہ تجارتی کافلے جناب خدیجہ کے جا رہے ہیں اتنی بڑی تاجرہ ہیں مگر جناب خدیجہ نے ایک اصول بنایا کہ کیا اسلام کی آنے سے پہلے کوئی ایسا طریقہ ایسا اصول پایا جاتا ہے کہ جہاں عورت تجارت تو کرے مگر اسے ڈائریکٹ مجمعیام میں آکے مردوں سے ڈیل نہ کرنا پڑے تجارت کرے مگر وہ اپنی دہلیس کو پار نہ کریں بھئی سنیے اگر آپ تحقیق کو سننا چاہتے ہیں یہ وہ سبجیکٹ ہے جس پہ آپ پی ایس ڈی کیجئے بیٹھنے کے بعد تو اسلام کے آنے سے پہلے جناب خدیجہ نے ایک اصول بنایا اصول بنایا اس اصول کو جانے کے بعد اب اپنی فقہ میں جا کے آپ پڑھئے فقہ میں نہیں اصول فقہ میں اس اصول کا نام ہے اصول مزاربہ اصول مزاربہ جہاں دولت آپ کی ہے محنت کسی اور کی ہے اور پھر پرافٹ میں اور نقصان میں آپ دونوں برابر کے ایکوالی شریک ہیں اس اصول کا نام ہے اصول مزاربہ جب اسلام آیا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی اور سرکار نے سینہ کعبہ میں مسلمانوں کو جمع کیا تو کہنے لگے آج سے پہلے عربوں کے بنائے ہوئے جتنے اصولیں سب ختم ہوں گے صرف قرآن کا قانون چلے گا مگر ایک اصول باقی رہے گا جس کی پانی ختیجہ ہے اس لیے کہ ختیجہ کی آواز وہی ہے جو اب اسلام کا کونسٹیوشن ہے اللہ اکبر اس اصول کا نام کیا ہے اصول مزاربہ دولت ہماری محنت آپ کی اور جو نفع ہوگا اس پہ برابر کے شریک ہیں پلس جو کام کرے گا وہ آپ کا ملازم نہیں ہوگا وہ تجارت میں آپ کا پارٹنر ہوگا مگر شریعت میں اصول ہو مزاربہ کس سے ہو جو اشراف میں سے ہو جو آمین ہو دیانتدار ہو خاندانی ہو اس کے سماج میں اس کے محلے والوں کو اس کے خرابتداروں کو اس کے شہر والوں پر اس پہ بھروسہ ہو میری طرف دیکھی آپ اس سے مزاربہ ہو اب ختیجہ تجارت کرنا چاہتی ہیں تو نگاہ انتخاب جا کے ٹھیر گئی عطیم عبداللہ کے دروازے پر اور انتخاب کیا سرکار انسالب کا جناب ابو طالب کو بولایا کہا کہ ہم نے آپ کے بھتیجے کا بڑا چرچہ سنائے بڑے تذکیریں سنائے ہم ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں مگر مزاربہ سرکار نے کہا کہ ہم جا کے اپنے بھتیجے سے مشورہ کریں گے حضرت ابو طالب نے جا کے پیغام دیا کہ دیکھو قبیلہ ہمارے ہمپلہ ہے ہم ردبہ ہے ہمارے سٹیٹس کا ہے ان کا خاندان چار پشتوں کے بعد جا کے ہمارے خاندان سے ملتا ہے خدیجہ بہت پڑی تجار ہیں تاجرہ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا مال تجارت لے کے آپ جائیں اور مزاربہ کریں اب جب سرکار کا انتخاب ہوا تو تاریخ کہتی ہے کہ سرکار کی عمر ہے بائیس برس اب یہ پچیس کے نہیں ہیں بلکل اسٹیپ بائیس ٹیپ اور یہ میں نے سبجیٹ کا انتخاب کیوں کیا اگر میں آپ کو اس کا سبب بتا دوں تو ابھی سر جھگا کے بیٹھیں گے آپ ہمارے کیا ہندوستان سے لے کے پاکستان تک ہم نے ابھی تک یہ کوشش نہیں کی کہ کسی بڑی اسلامی کی یونیورسٹی کو وسیلہ بنا کر جناب خدیجہ کو یونیورسٹی میں ایسے سیلیبس پڑھوایا جائے اور جناب خدیجہ کو پی ایس ڈی کا سبجیکٹ بنایا جائے لیکن اس وقت الحمدللہ دیکھئے یہ ہیں اہل بیت کی محبت ہندوستان سے لے کے پاکستان تک برادران اہل سنت میں سے اکیلا ہمارا برادران اہل سنت کا بھائی ہے جس نے پاکستان میں کراچی یونیورسٹی پر جناب خدیجہ پہ پی ایس ڈی کی ڈگری کو حاصل کیا ہے جناب خدیجہ پہ پی ایس ڈی کی ازواج رسول میں سے جو انتخاب کیا وہ جناب خدیجہ کا کیا اور یہ اکیلا پی ایس ڈی ہولڈر ہیں جنہوں نے جناب خدیجہ پہ پی ایس ڈی کی ہے اور وہ کتاب پبلیش ہوئی ہے خدیجہ تاریخ کے آئینم اتنی موٹی کتاب ہے اب وہ کتاب نہیں ہے وہ تھی ایس ڈی سے جو پبلیش ہوئی ہے آپ کے پاکستان سے اردو زبان پبلیش ہوئی ہے اور پی ایس ڈی کی ڈگری ملی ہے اب آپ یہ سنیے کہ وقت آ چکا ہے جب آپ پڑھیں گے جب آپ سنیں گے تب ہی تو دنیا متوجہ ہوگی خدیجہ کے کردار کی طرف اب آئے ہیں سرکار مگر کتنے برس کے ہیں بائیس برس کے اب سنیے بس یہاں سے فضائل کہ خدیجہ کیا کر رہی ہے میری طرف دیکھئے آپ سرکار پہلا کاروالی کے تجارت کا چلے مکہ سے شام کی طرف تو جب کوئی کاروان جاتا تھا کافلہ جاتا تھا تو جناب خدیجہ کا ایک ملازم مہتمید خاص سپروائزر وہ ساتھ جاتا تھا اور وہی سپروائز کرتا تھا پورے کاروان کو کس ریٹ پہ بکے گا کس پروفٹ پہ بکے گا کہاں کاروان ٹھیرے گا کہاں پہ چلے گا ایک طرف تو مہتمید خاص ہے دوسری طرف سپروائزر ہے جناب خدیجہ کا اور سارا کاروان اس کے سنتا ہے تاریخ کے کہتی ہے کہ جس زمانے میں پردے کا ہجاب کا کونسیپٹ نہیں تھا خدیجہ نے میسرہ کو بلائے درمیان میں ہجاب کو ڈالا اور کہنے لگی میسرہ تجھے معلوم ہے کہ کافلے کو لے کے اس سال کون جا رہا ہے کہیتیم عبداللہ کہاں پھر سنو آج سے تم کاروان کے غلام ہو وہ سردار ہیں آج سے تم غلام ہو یہ سنیے یہ سب سے بڑی اس ممبر پہ جب پرابلم ہوئی تھی وہ جناب خدیجہ ہی کے سلسلے میں ہوئی تھی اس لیے کہ علمہ ممبر پہ آئے اور جناب خدیجہ کی فضیلت سے انکار کر دیا اور بعد میں ہمارے احباب نے کہا جب دبئی میں کہ آپ صاحب وہ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہیں وہ بھی عالم ہیں فضائل کیوں سمجھ میں نہیں آتے علی کیوں سمجھ میں نہیں آتے تو میں نے آٹھ برس پہلے دبئی میں جبلہ کہا تھا کہ مولا علی کی محبت مدرسے سے نہیں ملتی ہے مدرسے ملتی ہے یہ فضائل سنا کرے ہیں کہتے ہیں صاحب وہ بھی تو عالم ہیں وہ بھی تو عالم ہیں وہ بھی تو مدرسے سے آئے ہیں وہ فضائل نہیں پڑتے ہیں غلط آپ ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ فضائل پڑھ کے سنا ہے مولا کی محبت مدرسے سے نہیں ملتی ہے مدرسے ملتی ہے آپ سنیے کیرکٹر اسلام تو نہیں آیا بیفور اسلام پڑھ کے سنا رہے ہیں اب تم سردار نہیں ہو اب تم سپروائزر نہیں ہو اب تم لیڈر نہیں ہو تم غلام ہو تمہیں ساتھ جانا ہے یہ چاہے نقصان پہ مال بہنچے منافع پہ بہنچے فری میں دے کے آ جائیں کاروہ کو جب چلائیں جب روک دیں کہا بی بی پھر میں کیا کرو کہا تجھے مال دیں گے تجھے آزاد کر دیں گے تجھے دولت دیں گے بس تم جاؤ دیکھئے جو خطابت پسندے وہ جملہ سمجھیں گے بس تم جاؤ تمہیں کچھ نہیں کرنا بس تمہیں یہ دیکھنا ہے جو کچھ دیکھو بس آکے ہمیں بیان کر دینا نہیں پہنچے آپ یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ختیجہ تجارت نہیں چاہتی ہے تجارت نہیں چاہتی ہیں ختیجہ ان کو پہچانتی ہے تصدیق چاہتی ہیں کہنے لگے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے بس جو کچھ دیکھو بس جو دیکھو وہ آکے ہمیں بیان کر دینا کوئی محنت نہیں مگر تم سپروائز نہیں کرنا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے شہزادی وہ لیجیے سب چھوڑ دی ہے وہ کافلہ چلا بھی گیا اور تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ ختیجہ کہتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ رات میں اتنا اندھیرہ کیوں ہے کیا تم نے چراغ نہیں جلایا یہ پورے مکہ میں اندھیرہ کیوں ہو گیا ہے تم نے چراغ کیوں نہیں جلایا تو کنیزوں نے آنے کے بعد کہا کہ پورا محل آپ کا جگ مگا رہا ہے چراغ تو جلا ہے کہا پھر مکہ میں اندھیرہ کیوں ہے کہا جو شہر کی رونک ہے جو یتیم عبداللہ ہے ان کو تو آپ نے تجارت کے کاروہ کے ساتھ بھیج دیا صبح ہوتی ہے تو کہتی ہے ہائے ہائے مکہ کو کیا ہو گیا مکہ میں ویرانی کیوں ہے کہ آج سورج نہیں نکلا کہا شہدادی سورج تو چمک رہا ہے مگر جو مکہ کا سورج ہے وہ تو شام کی طرف چلا گیا مکہ ویران ہے سنناٹا ہے یہ لیجئے کافلا گیا کہاں شرے کا سبجیٹ ہے کہاں ایک میں سن دیں آپ وہ گیا اور آبی گیا اور سب سے پہلے جو جناب ختیجہ کے پاس آیا ہو محصر آیا بھئی یہاں سے سنیے آپ کممونکیشن اور مکالمہ اور اب یہاں سے ڈائیلوگ سنیے آپ جناب ختیجہ نے محصرہ کو بلایا جو آپ کے غلام ہیں پردے کا احتمام کیا پردے کے اس طرف کرسی لگی ہک تخت لگا ہے اس پر جناب ختیجہ بیٹھی ہوئی کہنے لگی کہ محصرہ کو بلاو جو محصر آیا تو کہا کہ ٹھہرو ابھی کچھ نہیں بتانا پہلے ہمارے چچازاد بھائی ہمارے کزن ورخہ ابن نوفل کو بلا کے لاؤ اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی تانشگاہ سے اپنے گھر سے وہ پرانی کتاب لے کر آئیں وہ پرانے صحیفے لے کر آئیں جس کی وہ تلاوت کرتے ہیں اٹھا کے لائیں دوسرا جملہ سنو جتنے کاہن جتنے پادری جتنے پریس پوری دنیا سے آکے مکہ میں جمع ہو چکے تھے اور کتابوں کے ایکسپرٹ تھے پرانی کتابوں کے اور زائچوں کے ذریعے اور علم کے ذریعے علم قیانت کے ذریعے حساب لگا رہے تھے کہ وقت قریب ہے نبی یہی سے آئے گا وقت قریب ہے یہی سے آئے گا تو کہا کہ جتنے پادری ہیں سب کو بھولا لو پردے کے پیچھے لاکے سب کو بٹھاؤ ادھر علماء بیٹھیں پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ بیٹھیں ادھر پردہ لگا ہوا ہیں عبدہ جناب ختیجہ ہیں تورے زبور انجیل کی حافظہ ورقہ ابن نوفیل پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ جنہوں نے اس دنیا میں سب سے پہلے ہبرو زبان سے آرابک لینگویج کے اندر بائیبل کا ترجمہ کیا یہ جناب ورقہ ابن نوفیل ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو پڑھ کے سناتا وہ کتاب کھول کے بیٹھے ہیں اب بلائے آہے محسرہ کو سنیے میری طرف نوجوان سنے اور ایک مرتبہ محسرہ سے کہتی ہے کہ محسرہ اٹھو اب بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا میرا آپ سے سوال ہے یہ ختیجہ تجارت کر رہی ہیں یہ اہل کتاب کو بٹھا رکھا ہے پرانی کتابوں کے ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں پرانی کتابوں کو کھول کے بیٹھے ہیں تورے زبور انجیل کو کھول کے بیٹھے ہیں جناب ختیجہ بیٹھی ہیں اب کہہ رہی ہیں اب بتاؤ تم نے کیا دیکھا وہ اٹھا اور اس نے ہی ایک جمعہ کا شہ ساتھی یہ آپ نے کافلے کے ساتھ کس کو بیچ دیا کہ کیا ہوا کہ ہم نے عجیب اندر دیکھا یہ جس راستے سے گزرتے ہیں آجار اور اس کی تہنیاں چھوک جاتی ہیں تازیم میں سنیں آپ سنیے بھئی میری طرف دیکھیں آپ اگر تاریخ کو سننا چاہتے ہیں تو پیشنس کی ضرورت ہے میری طرف دیکھیں آپ تاکہ معرفت پیدا ہو محبت پیدا ہو کہ آجار چھوک جاتے ہیں تہنیاں چھوک جاتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ درخ جھک جھک کے ان کی تازیم کرتے ہیں شہزادی جب یہ چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ عجیب و غریب قسم کی مخلوق آتی ہے جن سے باتیں کرتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے دن کا اور رات کا کچھ خاص حصہ ہوتا ہے اندیکھی طاقت کے سامنے سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں شہزادی یہ کس کو آپ نے ساتھ بھیج دیا جب نرم زمین پر چلتے ہیں تو قدموں کی نشان نہیں ہوتے نہیں ہم بھی نہیں اور جب یہ پتھروں پہ اور پہاڑوں پہ اپنے قدم رکھتے ہیں تو نشان قدم کو چھوڑ جاتے ہیں شہزادی یہ پتھروں پہ اختیار کیوں رکھتے ہیں مسکرہ کے کہنے لگی یہ اختیار کیوں نہ ہو اللہ نے نامی احمد مختار آگئے ہم فضائل پر ابھی آسمان خطابت کے آسمان پہ آپ کو پہنچاؤں گا آپ کی سماتوں کو بھی فضائل سنیا کہا کیوں اختیار نہ ہو اللہ نے احمد مختار بنایا ہے کہا شہزادی ان کے رب نے ان کے خالق نے ان کو عجیب و غریب قسم کا پروٹوکول دے رکھا ہے کہا وہ کون سا پروٹوکول ہے کہا جب یہ دھوپ میں چلتے ہیں تو بادل کا ٹکڑا سایا کرتا ہوا ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمیں آپس میں اختلاف ہوا ہم نے کہا یہ کنفیوزن ہے مس انڈسٹینڈنگ ہے ایسا نہیں ہو سکتا تو ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے ہم سب دھوپ میں تپ رہے تھے یہ کھڑے ہوئے تھے ان کے سر پر بادل کا ٹکڑا تھا تو ہم نے اشارے سے کہا کہا آپ ادھر آئیے تو ادھر آئے تو بادل ادھر آگیا انہوں نے کہا آپ ادھر آئیے ادھر گئے تو بادل ادھر چلا گیا بھئی ان کے رب نے ان کو عجیب و غریب قسم کا پروٹوکول دے رکھا ہے اللہ اکبر جب یہاں تک پہنچا تو ختیجہ تڑپ کے کہتی ہے میں سرہ جلدی سے اور بتا تُو نے کیا دیکھا نہیں ابھی نہیں میں سرہ جلدی سے اور بتا تُو نے کیا دیکھا ایسا لگتا ہے ختیجہ کو بھی محمد کے فضائل سننا بہت زیادہ پسند ہے نارہ ادھری ایسا لگ رہے آجا سنیے کہا جب رات ہوتی ہے تو یہ خجیب سی پامولی سی چادر کالے رنگ کیوں سے تان کے سو جاتے ہیں مگر نور چھلک چھلک کے باہر نکلتا ہے دنیا پہچان لیتی یتیم عبداللہ سو رہے ہیں اللہ اکبر جس راستے سے گزرتے ہیں تین دن پہلے خوشبو وہاں پہنچ جاتی ہے تین دن کے بعد تک خوشبو کو اپنی چھوڑ جاتے ہیں گزرتے ہوئے کافلوں کو پتا چل جاتا ہے کہ یتیم عبداللہ کا گزر یہاں سے ہوا ہے سارے فضائل چھوڑ دیئے پچیس صفات اس نے پڑھ کے سنا ہے پچیس صفات جسم کے رسول اللہ کے جسم کے پچیس موزات پڑھ کے سنا ہے آپ سنیئے مجھے نہیں پتا کتنے سمجھیں کہ کتنے نہیں سمجھیں گے جب یہاں تک پہنچا تو تاریخ کے کہتی ہے کہ جتنے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے میں سرہ بھول رہا ہے وہ سب اور آخ بدلنے ہیں کہا بلکل یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے یہی لکھا ہے بس جب سب نے کہا کہ یہی لکھا ہے تو ختیجہ اپنے مقام سے اٹھی اور ورکہ ابن نوفل سے ایک جملہ کا اس کو محفوظ کیجئے گا کہنے لگیں بھائی میں نہ کہتی تھی مجلس ختم ہو گئی مجلس ختم ہو گئی کیا کہا یہ تاریخ میں سنیر حرفات سے جملہ لکھا ہے کتاب موجود ہے بھائی میں نہ کہتی تھی یہ جملہ خود بتا رہا ہے ختیجہ اپرار کی منزلت میں نہیں ہے تصدیق کی منزلت میں سب پہچانتی ہیں سنیے یہ آپ چیئے سی ہے بھائی آپ سلامت رہیں آپ سلامت رہیں سنیے مجلس ختم مجلس ختم مرے خشوتی سرمالے کائنات خدا سلام آپ چیئے آپ سلامت رہیں ملکت العرب کے تذکیرے پہ آپ بول رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے نارہ حیدرین حیدرین سب سے زیادہ حق ہے اس میں مبر کر کہ جناب ختیجہ کے فضائل پڑھ کے سنائے جائیں اس لیے کہ اغیار کو جو عداوت ختیجہ سے ہے وہ رسول کی کسی زوجہ سے نہیں ہے تو کیا بھی یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ مادر فاطمہ کے فضائل پڑھ کے سنائے بائیس برس کافلہ لے کے گئے دوسرا سال ہے تیس برس کافلہ لے کے گئے تیسرا سال آیا چوبیس برس کافلہ لے کے گئے یہ ہے تین سال یہ کس لیے کر رہے ہیں ختیجہ ایک ڈیسیزن لینا چاہتی پراخنا چاہتی ہیں آپ کے لیے جانچنا چاہتی ہیں آپ کے لیے تاکہ کل آپ ختیجہ کے ایموشنل ڈیسیزن نہ کہہ دیں تین سال چانچا اور پرخا اور جب تین سال ہو گئے تو ورقہ ابنے نوفل کو بلایا کہنے لگے بھائی یہ صرف اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تجارت کی جائے بلکہ یہ تو اس قابل ہیں کہ ساری مال اور دولت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی جائے کہا پھر کیا چاہتی ہیں جو اپنا نظریہ تھا اس کو پیش کی آپ سنیے آپ یہاں سے جب مشورہ ہوا گھر میں اور جناب ختیجہ نے ایک طرف کمال دیکھا اور ایک طرف مال دیکھا تو آپ نے خاندان والوں سے کہہ دی ہے خبردار جو کمال ہے جو نبوت ہے وہ مال کے ساملے نہیں جھکے گا جو مال ہے جو حکومت ہے جو دولت ہے وہ کمال کے قدموں میں جھکے گا لہٰذا پروپوزل یتیمِ عبداللہ کی طرف سے نہ ہیں پیغام ہماری طرف سے جائے حالانکہ خاندان ایک قبیلہ ایک سجاد بھائی جو میں نے کہا تھا کہ قبیلہ پڑھ کے سناوں گا سنیں گے آپ جہاں پہ کل پہنچے تھے یہ آپ نے جو کل مسائب سنے تھے اور ڈاکٹر صاحب سے جو آپ نے مرسیہ سنا تھا بنی اصد کا یہ بنی اصد کو خالی یہ آپ کربلا کی حیثیت سے پہچانے تھے سنیں گے آپ آج جو مرسیہ ہوا آپ کے یہاں پر جو سب سے بڑا عاشق حسین ہیں جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہیں ان کا تعلق قبیلہ بنی اصد سے ہے امام حسین نے اپنی وسیعتوں کے لئے جن کو امین سمجھا وہ بنی اصد ہیں جنہیں امام حسین نے اس قابل سمجھا کہ آکے دفن کریں وہ بنی اصد ہیں میں بتاؤں یہ قبیلہ کون حجت خدا نے پردہ غیوت میں جاتے ہوئے جس نائب پہ بھروسہ کیا امام مہدی کا پہلا نائب عثمان ابن سعید قبیلہ بنی اصد سے ہے امام مہدی کا دوسرا نائب محمد ابن عثمان سعید قبیلہ بنی اصد سے ہے یہ قبیلہ جانتے کون ہیں حضرت قسائی رسول کے دادا ان کے دو بیٹے ایک عبد المناف ایک عبدالعزہ ایک مکہ میں ہیں ایک یمن میں ہیں عبد المناف سے حاشم آئے عبدالعزہ سے حضرت حسد آئے حسد سے خویلد آئے خویلد سے ختیجہ آئی ختیجہ کی ددھیال قبیلہ بنی اصد نہ رہے دری آپ سمجھ میں ہیں عاشق حسین ختیجہ کی ددھیال سے آیا ہے قبیلہ بنی اصد ختیجہ کی ددھیال سے آئے ہیں امام مہدی کا پہلا نائب ختیجہ کی ددھیال سے آیا ہے امام مہدی کا دوسرا نائب بنی اصد سے آیا ہے یہ ہے بنی اصد خویلد کی بیٹی ہے خویلد اصد کے بیٹے ہیں اصد کا قبیلہ بنی اصد کہلاتا ہے کاندان ایک قبیلہ ایک رہے کہاں ہیں شجرہ ایک اور سنیں گے ددھیال کی طرف سے بھی اور ننیحال کی طرف سے بھی کہاں کمال نہیں چھکے گا کہاں ہیں دیکھیں تاریخ سے فضائل نکال کے پیش کرنا مال چھکے گا تو اپنی مہتمید خاص بہت خاص سہلی جناب نفیسہ کو بلایا ہائے 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 سنیئے آؤ بہت خاص سہلی ہیں جناب ختیجہ کی مہتمید خاص بھی ہیں اور کہنے لگیں کہ نفیسہ ایک کام کرو سہن کعبہ میں جاؤ اور جا کے یتیم عبداللہ سے یبنا ام جو ہمارے چچازاد بھائی ہیں جو ہمارے کزین ہیں ذرا پوچھو کہ ان کا رجحان کیا ہے کیا چاہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ خلاف کعبہ کو پکڑ کے رسول کھڑے ہیں پچیس برس کے ہو چکے ہیں روم کا بادشاہ اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے ایتھوپیا کا بادشاہ اپنی بیٹی دینا چاہتا ہے یمن کا بادشاہ بیٹی دینا چاہتا ہے سرکار ہمیشہ منع کر دیتے ہیں شادی کو تیار ہی نہیں ہوتے جہاں عربوں میں نو برس میں شادی ہو جاتی ہے دس برس میں انسان باپ بن جاتا ہے ماں سرکار شادی نہیں کرتے ہیں اب آئیے نفیسہ آ کے سلام کیا سب پہچانتے ہیں کہاں علیکم السلام خیریت کہاں سرکار یہ بتا ہے آپ پچیس برس کی ہو گئے ہیں آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں یہ نفیسہ پوچھ رہی ہے آپ سنیں گے ریفرنس ریفرنس چاہتے ہیں یہ مقالمہ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے پڑھئے علانصاب الاشراف لکھنے والا کون بلازری کتاب کوئی آج یا کل نہیں لکھی ایکزیکٹ بارہ سو برس پہلے تاریخ کے سلسلے میں طبقات ابن ساتھ کے بعد علانصاب الاشراف سب سے پرانی کتاب حیل سنت کی ہماری کتاب نہیں ہماری روایت نہیں ہمارا راوی نہیں کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہیں پچیس برس کے ہو گئے دونوں نے حجیب جملہ کہا کہنے لگے وہ ہمارے آخت کا جو اختیار ہے وہ ہمارے چچا کے پاس ہے یا رسول اللہ یہ جملہ دلوں پہ باہر گزر رہا ہے چاند کو پلٹانے کا اختیار آپ کے پاس درختوں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار آپ کے پاس سنگریزوں سے کلمہ پڑھوانے کا اختیار آپ کے پاس کافر کو مسلمان بنانے کا اختیار آپ کے پاس مسلمان کو سلمان بنانے کا اختیار آپ کے پاس بیزر کو عبوزر بنانے کا اختیار آپ کے پاس اور جو اختیار ان بچوں کے پاس ہے اپنی شادی کا اور سب کچھ چھوڑیے اللہ نے تو آپ کو بنایا احمد مختار کہنے لگے بھائی سنو میرے پاس اختیار نہیں میرا اختیار میرے چچا کے پاس ہے کیا کہنے قسم خود آگئے اب سمجھ میں ابو طالب کے ایمان پہ بحث نہ کیجئے ابو طالب پہ ایمان لائیے آپ جملہ سنیں بلازرے لکھ رہا ہے عجیب جملہ ہے اس کا کہنے لگی نفیسہ آہستہ سے کہ اگر کوئی خاتون ہو پاک دامن ہو افت اور حیاء اور ہجابوں میں رہتی ہو اور اس کا کیلے بر آپ سے ملتا ہو ہم پلہ ہو ہم رتبہ ہو ہم شجرہ ہو وہ وہاں سے پیغام آ جائے تو آپ تب بھی منع کر دیں گے تو سرکار نے آہستہ سے کہا جھملہ ہے کہنے لگے ہیں مسلن کون اب سرکار کہہ رہے ہیں غلاف کعبہ کے پاس پر کمیونکیشن ہے یہ کہ تھی ایسیس پڑی جائے سی ہے دس مہنی سے چاہیے ہیں ایک میں انگیجمنٹ ہو ایک میں پرپوزل جائے ایک میں شادی ہو ایک میں سرکار کی پر برات چلے ایک میں چالیس دن تک ولی میں ہو ایک ایک دل میں ستر ستر اونٹ بکرے اور دمبے زبا ہوئے ہو ایک میں اپنے مولی صاحب اس سے بڑھ گئے کہنے لگے ستر ستر اونٹ زبا کیوں ہوئے ہیں اتنا کون کھاتا تھا میں نے کہا ابو طالب خاندانی بھوکوں کو کھلا کر دیں آپ جی آپ جی آپ کو نوحہ پڑھنا ہے آپ کے ذمہ داری ہیں ستر اونٹ زبا کیا کہتے ہیں محمد اور علی جیسے تمہارے گھر میں پندے ہیں زمانے کے ولی مولا شریف اسمت علی مولا جو والد نہیں رکھے خدا خدا آپ کے چھوانی کو سلامت رکھیں بھائی سنیے بھائی سنیے یا علی یا علی آپ سنیے کہنے لگے مسلن کون دیکھیں بھائی ایک ہوتا ہے بھوکا ایک ہوتا ہے خاندانی بھوکا ایک ہوتا ہے غریب ایک ہوتا ہے خاندانی فقیر ایسے ایسوں کو کھلاتے تھے تو کتنی مجلی سے چاہیے خالی اگر ابو طالب کے ان اشار کا ترجمہ پڑھوں جو ہر ہر قدم پہ رکھ کے جب سرکار کو دولہ بنایا اور ابو طالب جوش میں آکے سرکار کی مدہ کر رہے تھے چھوٹی بہر میں کتے قصیدے پڑھے اور بڑی بہر میں کتے پڑھے تو کتنی مجلی سے چاہیے ابھی تو پرپوزل جا رہا ہے صرف کا مثلا کون کا ختیجہ اب جب بلازری نے لکھا قسم قدا کی غیر ہے مگر کیا لکھا کہنے لگے یہ بحثی ختم ہو گئی کہ ختیجہ چالیس کی تھی یا ساٹھ کی تھی کہتا ہے چاہے بعد میں شادی ہو جاتی چاہے ہو جاتی سرکار کو پہلے نفیسہ کو ڈانٹنا چاہیے تھا کا نفیسہ خیریت تو ہیں پچیس برس کے ہیں وہ چالیس برس کی ہیں پلس آل لیڈی میریڈ ہیں پلس ویڈو ہیں ہم ان میریڈ ہیں ہم کو آ رہے ہیں بلازری کیا رہا چاہے ہو جاتی بات میں ایک خاندان ہے کوئی مایوب تو نہیں ہے لیکن کاربو کا دستور تھا ایک بار تو بولتے ہیں چاہے ہو جاتی کار نہیں بولے بلکہ ایک جملہ کہا اس کے مقابلے پر اب اس کو سنی آپ خود فیصلہ ہو جائے گا ویڈو تھی یا نہیں چالیس برس کی تھی یا نہیں جملہ یہ کہا کہ وہ تو شادی ہی نہیں کرتی ہیں بلازری لکھ رہا ہے کہ سرکار نے یہ کہا کہ وہ تو شادی ہی نہیں کرتی ہیں بڑے بڑے تجار بڑے بڑے تاجر روم اور یمن کے بادشاہوں کے پیغمات آ رہے ہیں وہ تو شادی ہی نہیں کرتی ہیں کہا ہے آپ یہ راز بلازری کو نہیں پتا کہ ختیجہ شادی سے کیوں انکار کر دیتی تھی اس راز کو ہمیں پتا ہے ختیجہ اسی مذہب پہ تھی جس مذہب پہ ابو طالب تھے وہ کافروں کے رشتے تھے جو آتے تھے اس لیے ختیجہ انکار کر دیتی تھی کہا کہ مہا نہیں کہا کہا چاہے بات میں ہو جاتی اچھا آپ سنیے بلکل لوجیکل گفت ہو گئے سرکار نے سنا تو کہنے لگے نفیصہ اچھا شام میں ہم اپنے چچا سے تذکرہ کریں گے کیا گفت ہو گئے قسم بلکل آئیستہ سے چچا سے گفت ہو کریں گے اب جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ سنیں کہتے ہیں نفیصہ تو چلی گئے یہ کممونکیشن اس نے بڑا طولانی ہے لیکن میں نے شورٹ کر کے سنایا شام میں آئے ابو طالب سینے خانہ میں بیٹھے ہیں خاص مسنت بشتی تھی عبد المطلبی اس پہ رسول بیٹھ سکتے تھے یہ ابو طالب سید المتہ سید المکہ سید القریش حیبت کا کیا کہنا حاشمی سید ہے کہا کہ آج رسول اے یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں چچا کے سامنے چہرہ لال ابو طالب سمجھ گئے مشکل کشاہ کا بھائی مشکل میں ہے کہنے لگے بھتیجے خیریت تو ہے یہ سر کیوں جھکا ہے تو سر جھکا ہے جھکا ہے کچھ نہیں کہا ان لگے نہیں وہ ہم یوں کعبے میں گئے تھے یوں نفیصہ ملی اس نے ہم سے یوں کہا اور ہم نہیں یوں کہہ دیا اور یہ کہا اور بات ختم اب سنو بلازلی کا درزیہ اس نے کہا یتیم عبداللہ نہ بولتے چچا کو ٹوکنا چاہیے تھا چچا ہے سینسیٹیو رشتہ ہے اچھا چچا نہیں ہے باپ کو دیکھا نہیں ابو طالب باپ ہے موت کے بستر پہ علی کو سلایا محمد کو بچایا ہے کہا کوئی نہ بولتا چچا بولتا خونے جگر ہیں کہا نفیصہ کی حمد کیسے ہوئی بیٹا خیریت تو ہے کہا وہ کہا تم چالیس برس کی تم پچیس برس کی وہ لیڈی بیوہ ہیں آپ ان میریڈ ہیں دنیا یہ کہے گی بیٹا کہ اگر باپ زندہ ہوتا تو کبھی چچا یہ ظلم نہ کرتا ماں مر چکی تھی باپ تھا نہیں چچا نے مال دیکھ کے دولت دیکھ کے چالیس برس کی عورت سے بھی آ دیا تاریخ میں میرا کردار مجروع ہو جائے گا کہا جیسے ہی ابو طالب نے سنا تو کہنے لے کہ بیٹا رشتہ ہم پلہ ہے ہم رتبہ ہے ہم منزلت ہے ہمارا شجرہ ان کا شجرہ ہے اب سنیے آپ میں رات میں تمہاری چچی بنتے اسس سے تذکیرہ کروں گا آگئی فاطمہ چونکہ وہ تمہاری ماں ہیں پالا انہوں نے اب سنیں گے آپ اچھا کوئی اور نہ سمجھے سب کانٹینینٹ کے جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ تو سمجھیں گے عمروں کے سلسلے میں ہے جس کے سلسلے میں مرد سنسٹیو نہیں ہوتے ہمارے یہاں کی عورتیں جان کھا جائیں گی اگر پچیس برس کا شہزادہ ہو چالیس برس کی عورت ہو پلس بیوہ ہو اور بیٹا اکلوتا ہو اور سب کانٹینینٹ کی ہو آپ جانے کے بعد اگر یہ کہہ دے کسی نوجوان کو کہ تمہارا بیٹا میرا بیٹا بلکل سیم عمر کے ہو سکتا ہے مہینے دو مہینے کی چھوٹ بڑھائی ہو تو آپ کو بھرا نہیں لگے گا لیکن اگر دو بہنے وہاں بیٹھی ہوں اور یہ کہہ دیں کہ میری بیٹی تمہاری بیٹی دونوں کی عمر سیم ہے اور اگر چھوٹ بڑھائی ہو ایک مہینے کی وہ وہ ہی پر پکڑ کے کھڑی ہو جائے گی کہ آپ در عباس میں آیا کریں تو سو سمجھ کے بولا کریں میری بیٹی آپ کی بیٹی سے ایک مہینہ چھوٹی ہے یہ تو ہمارے سب کانٹینیٹ کی کہنی ہے بھائی اچھ آپ برا نہ مان یہ تو آپ کو اپنی اممہ کی کہنی سنا رہے ہیں ہمارے یہاں کی عورتیں بڑی سنسٹیو ہوتی ہیں بلازری یہ کہتا ہے سنو نبی نہیں بولے چجہ ابو تالیب نہیں بنت حسد کو چان کو آجانا چاہیے تھا کہا ابو تالیب خیریت تو یہ تو شہزاد ہیں پچیس برس کے وہ نفیس ہمارے میار کو کیا جانے آپ کو کیا ہو گیا وہاں جو بنت حسد نے سنا انہوں نے عجیب فیصلہ کیا کہنے لگی سید المکہ سید القریش اب سنو جلدی سے اپنی بہن امہانی کو بلاو جناب صفیہ کو کیوں کعاب کے خاندان میں وہ عقیلہ ہیں کون کہتا ہے کہ سلام میں عورت کا مقام نہیں بنت حسد کہہ رہی ہیں میری ننند کو بلاو میری ننند کو بلاو ابو تالیب اپنی ہمشیرہ کو بلاو جناب صفیہ اور ان سے کہو کہ دن کی روشنی میں میرے بیٹے کا رشتہ لے کر جائیں تاریخ کے کہتی اب جناب صفیہ آئیں اب یہاں پہ آنے کے بعد دو تین جملے اور پھر اس کے بعد میں آگے پڑ جاؤں گا بنت ایسا چچی ہے نہ بولو ابو تالیب چچا ہے نہ وہ مروم بھائی کی نشانی ہے بڑے ناز سے پالا ہے جناب صفیہ نے سنا تو ایک جملہ کہا اب تالیب تہائف لاؤ وہ جو یمن سے آئے ہیں رشبی چادرے وہ لے کر آؤ تاریخ میں لکھا ہوا ہیں کتنے غلام کتنی کنیز ہیں اور جناب صفیہ سنیں گے جب چلی ہے محمد کا پروپوزل لے کر تو غلام اور کنیز کو ایسے آزاد کیا کہ ہر قدم پہ ایک غلام ایک کنیز ایک کنیز اور جب پہنچیں رشتہ لے کے تو ایک جملہ کہا ختیجہ سے سنیں گے آؤ کہا سنو اگر میں دن کی روشنی میں کیا جملہ ہے قسم خدا کی اگر میں دن کی روشنی میں اپنے بیٹے محمد کا رشتہ لے کر آ جاؤں تو تمہارا قبیلہ انکار تو نہیں کرے گا منصف سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا انکار تو نہیں کروں گے لہٰذا یہ اس طریقے سے رشتہ ہوا رشتہ ہوا اب آپ یہ بتائیے کہ چالیس ورس رہے اپنوں کو نہیں مانتے اگیار کو تو مان لو اب زہمت میں نے کی یہاں پر تمام اگر جملہ سنیے جس کی سمجھ میں پوری مجلی سنی آئی اب دو منٹ میں میری خطابت کو نچوڑ دیکھ سنیے کہتے چالیس ورس کی تھی سنیے اگر دنیاوی اعتبار سے عورت کا پہلی بیوی ہونا یہ شرف کی بات ہے تو پہلی زوجہ ختیجہ ارے اب تو سر اٹھالو پہلی زوجہ ختیجہ اگر پہلی زوجہ کے ہوتے انسان کبھی سیکنڈ میریج نہ کرے اس کی لائف میں تو یہ شرف کس کا ختیجہ اگر دنیاوی اعتبار سے حسن و جمال عورت کی فضیلت ہے تو تاریخ عرب نے لکھا کہ ختیجہ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ اگر مکہ کی کوئی عورت ایک مرتبہ ختیجہ کی جھلک دیکھ لے تو ساری زندگی افتخار کرتی تھی میں نے ختیجہ کا چہرہ دیکھو تو یہ فضیلت کس کی ختیجہ اگر انسان سیکڑ وائف ہوتے ہوئے اور پہلی زوجہ کو یاد کرے ارے کہاں پہے ہیں آپ تو یہ شرف کس کا ختیجہ کا اگر یہ شرف ہے کہ عورت اپنے شوہر کو اولاد دے پلس اولاد عام نہ ہو عبتر کا ریزلٹ ہو عبتر کا جواب ہو یہ فضیلت کس کی ہے ختیجہ اگر دنیاوی اعتوار سے مالدار ہونا شرف ہے تو یہ شرف کس کا ہے ختیجہ اگر کوئی عورت ساری دولت اپنے شوہر کے قدموں میں ڈال دے تو یہ شرف کس کا ہے کہاں پہ بیٹھے ہیں آپ سلوات پڑھ دینا بلکہ بحمد والے بحمد بس میرے عزیز یہ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ آج کی اس مجلس میں مادر فاطمہ کو پڑھ مقصد صرف یہ تھا کہ جب ماں سمجھ میں آئی تب سمجھیں گے کہ پیٹھی کیسے ہوں یہ ملکت العرب ہیں ملکت العرب کی بیٹھی ہے محمولی لباس گھر میں فاقع ہے یہ آپ نے دیکھا میں نے کیا اور سنیں گے مجھ سے میرے حباب اکثر مجھے چھیڑتے ہیں مجلس کے بعد چونکہ مجھ سے عادی ہو گئے ہیں کہتے ہیں پوری مجلس ہوگئے زہدی صاحب نہیں آئے چلیے ہمارے بعد کم سکتے ہیں میں جملہ تو در عباس کو یاد رہے گا کہ کوئی تو تھا جب ممبر پہ زہدی صاحب تشریف فرمائے بھائی جو نوجوان بیٹھ ہیں کرنے اس کو ریکورڈ ایک منٹ کا جملہ ہے اور پوری دنیا میں پہنچائیں قسم خدا کی عقیدے کے سلسلے میں سے بہترین جواب نہیں پوچھنے والوں نے زہدی صاحب سے پوچھا کہ اصحاب رسول کے بھی تھے اصحاب یہ مجھے سے خطیب نہیں پڑ سکتا یہ زہدی صاحب کا جواب سنو اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں فرق کیا جملہ سنو گے زہدی صاحب نے سر اٹھایا مسکرائے کہانے لگے کوئی فرق نہیں تھا بس آؤ اور چاہو کا فرق بھائی جواب نہیں بولا آپ تو بولو بھائی سہدی صاحب بیٹھے بھائی یہی مرسیہ ہوا ہوگا کہ اصحاب رسول میں اصحاب حسین میں فرق کیا ہے کہ کون بتائے فرق کیا ہے وہ اصحاب رسول یا اصحاب حسین مگر کوئی فرق نہیں بس آؤ اور چاہو کا فرق ہے کہ سمجھ میں نہیں آیا کہ سنو آنے اور چاہنے کا فرق ہے کہ وہ زوگ سے ہوتا ہے جب بس زوگ ہوتے ان کی سمجھ میں خطابت نہیں آتی کیا جملہ کہا آف البدی ایکسٹرم پور کہنے لگے بس آؤ اور چاہو کا فرق تھا نبی بلاتے تھے وہ آتے نہیں تھے حسین بھیجتے تھے یہ جاتے نہیں تھے اور سنے گے کہنے لگے بھائی حجی کہنے لگے جیسے مجھے ملے اچھا ٹکے کہا ہیں زہدی صاحب سب چھوڑ دیا حدیث کو لفظ جیسے پہ سرکار میرے ساتھ ہیں کہا ٹکے ہیں لفظ جیسے پہ جیسے مجھے ملے بیسے نانا کو نہیں ملے بیسے بابا کو نہیں ملے تو زہدی صاحب کہنے لگے لفظ جیسے میں خالی سلمان نہیں ہے اچھا اور قریب ہیں کہنے لگے لفظ جیسے میں بچپن کا دوست صرف حبیب نہیں ہے بلکہ چند لمحوں والا حربی ہیں مختل سمیٹا ہے کہنے لگے اگر حبیب کہتے تو مرتبہ سمجھ میں نہ آتا بھئی اگر جون کہتے مرتبہ سمجھ میں آتا کہنے لگے لفظ جیسے میں صرف حبیب کو نہیں رکھنا صرف حبیب کو نہیں رکھنا چند لمحوں والا حور بھی ہے آپ جملہ سنو گے حور کی حسینی عمر چند گھنٹو کی ہے بھئی حسین بھئی حور کی حور کی جو حسینی عمر ہے وہ چند لمحوں کی ہیں اب اس کے پاس زہدی صاحب کہنے لگے ایک صحابی ہے صحابی ایک مگر دو کا صحابی ایک نبی کا ایک علی کا نام سلمان جنت کی تمنہ اس کو کم ہے جنت کو اس کی زیادہ تمنہ ہے ایمان کا دسوہ درجہ بھائی عمر کتنی تین سو پرس ہواریوں میں سی عیسی کی کہنے لگے پتا نہیں حسین کے پاس کون سا ہونر تھا چند لمحے کے حرقوں تین سو پرس کے سلمان سے آف سلمان آہ ہے میرا مجموع بھائی کیا جملہ بھائی کیا جملہ قسم خودا کی کوئی بودر کوئی کبر دکھرے جو بھی دکھرے وہ مقدس کے سکردر دکھرے مان اسلام نے باتا تو لگی پیر کی تین ارکتون اسرام نے مانگا سب حرق سب آره 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 ایداری آره 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 کہنے لگے علی کے آزحاب میں ساجد بھائی امار ہیں بوزر ہیں کہاں اب سلمان ہیں اب بوزر جیسا صحابی نہ آسمان نے سایا ڈالا نہ زمین نے اس کے وزن کو اٹھایا جو اب بوزر سے زیادہ سچا ہو تین تین سو برس سلیمان رکھاؤ زعیف بھر سر کار دیتا مگر تڑب گیا مگر لرس کہنے لگا فرزند رسول آپ کہہ سکتے میں نہیں کہہ سکتا میں کیا کروں آپ کی ماں تو فاطمہ زہرہ ہے قاتون قیامت ہیں فرزند رسول راستہ روکنے نہیں آیا ہکم تو یہی ہے مگر جہاں آپ چلیں گے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا الفاظ دیکھئے روکنا ہی چاہتا ہے مگر کہا کہ میں ساتھ ساتھ چلوں گا عاریخ کہتی ہے عباس کہا تلوار کے دستے پہ حسین نے اشارہ کر کہا عباس ابھی کربلا نہیں ہوئی ابھی گفتگو چل لئی تھی ایک طرف یہ دیکھا کہ ایک طرف تو غازی کا ہاتھ تلوار کے دستے پر خور کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا لشکر کا اپنے لگا حسین نے سر اٹھا کے دیکھا کہ ایسا لگا بیٹا جتنا پانی ہے مشکیزوں کا دہانہ کھول دو ہر کے لشکر کو سہراب کرو مگر یاد رکھنا جب ہر کا لشکر سہراب ہو تو ہر کے سواری کے جانور پیاسے نہ رہ جائیں ہر کے گھوڑوں کو بھی پانی پلانا ایک طرف سے عباس چلے علی اکبر چلے قاسم چلے مشکیزے کیوں جب ہر کا پانی ختم ہے سہرہ ہے جنگل ہے بیابان حسین کے خیموں میں لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا حسین کربلا میں آئے قافلہ وہاں پر رکا یہ زمین ماریہ ہے یہ شتے فرات ہے یہ غازریہ کے علاقہ ہے یہ نینوہ کا علاقہ کسی نکاہ کربلا ہے حسین خیمے نصب ہوئے رات کا وقت تھا کہ ایک مرتبہ جناب فضہ نے آکے آہستہ سے جناب سرکار امام حسین سے کہا کہ آپ کو آپ کی بہن یاد فرما رہی ہے بلکل وہی تاریخ پڑھ کے سنا رہا جناب زینب کے خیمے میں پہنچے پہلو میں جا کے بیٹھے میں نصب ہوئے جب رات ہوتی ہے تو کسی ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی اور وہ کہتی یا ولد الحسین ہائے میرا بچہ حسین کیا عربوں میں کسی اور عورت کے بچے کا نام بھی حسین ہے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے بہن جب رات ہو تو بلا لینا بہت وقت نہیں بچا تیزی سے پڑھنا ہے کیونکہ وقت موئین ہے رات ہوئی شہزادی مسلے پر ایک بی بی کے بہن کرنے کی آواز بلند ہوئی جناب زینب نے فضہ سے کہا امہ جلدی سے جا میرے ماجائے کو بلعا کی لا جناب فضہ پہنچی کہا فرزند زہرہ بہن یاد فرما رہی ہے اب جو خیمے میں آئے تو جناب زینب پریشانی کے عالم میں کھڑی بھئی اب وہ دیکھو ایک بی بی کے رونے کی آواز آرہی ہے جیسے ہی سنا سرسیمہ مہتار دیا بہن کیا ماں اتنا غریب ہو گئی کہ آپ ماں کے رونے کی آواز کو نہ پہچان سکی تو میری ماں زہرہ کی آواز ہے جو اپنے بالوں سے بیٹھی ہوئی میرے مختل کو صاف کر رہی ہیں زہرہ کربلا آگئی سات محرم آٹھ محرم نو محرم پھر کبھی خیمے میں کبھی خیمے کے بہر اور ایک مرتبہ اس کے کون کونوں میں آوازی پیاس ہمیں ہلاک کر دے گی نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا کہ ایک مرتبہ تلوار کو نیام میں رکھا اور گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے بیٹے سے کہا اپنے بھائی سے کہا خدا حافظ کہا کہاں کہ ارادہ ہے کہ ایک طرف اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں تو دوسری طرف اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں یہ جو قیام حسینی میں بچے پیاسے ہیں ان کا سبب میں ہوں بس مسائب تمام ہیں کہاں پھر ارادہ کیا ہے کہاں میں فرزند زہرہ کے خدمت میں جا رہا ہوں بیٹے نے کہاں بابا پھر میں بھی آیا ہے لشکر یزیدی کا کوئی خبیلہ اپنی خاتون عورتوں کو لے کے کربلا میں نہیں آیا یہ ہر کی زوجہ کو کوفے سے بلایا گیا تھا کہ کون جائے کس کا انتقاب ہو جو زینب تک پانی لے کے پہنچ ہے یہی سبب ہے کہ ہر کی زوجہ آپ کو قیام حسینی میں اثر کے وقت نظر نہیں آتی ہے ورنہ معرفت رکھتی ہے جناب زینب سے آپ سنیئے ادھر سے ہر چلا ادھر سے بیٹا چلا ادھر سے غلام چلا جب قریب پہنچا تو ایک مرتبہ ہر نے بیٹے کو قریب بھولایا عرفان دیکھیں محبت دیکھیں کہنے لگے کائنات کا سب سے بڑا مجرم حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہے میں حسین کا سامنہ نہیں کر سکتا بیٹا ایک کام کر میری آنکھوں پہ پٹی کو باندھ دیں میرے ہاتھوں کو ایسے باندھیں جیسے مجرموں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے اور پھر جب میں قیام حسین کے قریب پہنچوں اور فرزند زہرہ سامنے ہو تو مجھے اشارہ کر دینا اللہ اکبر ایک مرتبہ ہاتھ بندے ہوئے ہر کے مجرموں کی طرح آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے گھوڑے پہ سوار ہے بیٹا آگے آگے ہے غلام پیچھے پیچھے ہے ہر کے بیٹے نے تکبیر کہی کہ خیریت تو کیا خیر نہیں ہے علی کا بیٹا بہت آ رہا ہے علی کا شہر بہت آ رہا ہے جیسے ہر نے سنا خوف کہا لگ یہ تھا اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا مگر مقتل میں ایک جملہ لکھا ہے ہر نے اپنے آپ کو سواری سے ایسا گرا یا کہ ہر کا سر تھا حسین کے قدم تھے اور قدموں پہ سر رکھ کے مجرم کی طرح بیٹھ گیا کہتا ہے رحمت العالمین کے نواس کائنات کا سب سے بڑا مجرم آپ کی بارگاہ میں آیا ہے کیا میری خطہ معاف ہو سکتی ہے بھئی یہ سننا تھا حسین نے سر اٹھایا سینے سے لگا کہ کہ ہر کیا کہنا تیری ماں کا جس نے تیرا نام ہر رکھا واقعا تو دنیا میں بھی ہر تو آخرت میں بھی ہر تو غلام نہیں ہے ہر تو تو میرا بھائی ہے ہر مجھے تیرا انتظار تھا سینے سے لگایا لے کر آئے ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا ہر جب تو دشمن بن کے ملا تھا تیرے جانوروں کو پانی سے سہر ہر آج بھائی بن کے آیا ہے قیام حسینی میں پانی ختم ہو چکا ہے میرا ازغربی تین دن کا پیاس آئے حسین نے اپنی رضا کو بچھایا ہر کو چاہا کے بٹھائیں ہر نہ بیٹھا بس ایک جملہ کہ فرزند رسول بیٹھیوں نے مجھے معاف کر دیا علی کی بیٹھیوں نے مجھے معاف کر دیا ادھر سے زینب نے علم محمد کو بھیجا جملہ سنو کہ بیٹا جب ہر کے پاس جانا جا کے کہنا مامو اممہ نے تجھے سلام بھیجا ہے کہنا مامو اممہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے بس سدہ دارو ہر زمین پہ نہ بیٹا ہاتھ جوڑ کے کھڑا آقا میری ایک تمنہ ہے میری ایک خواہش ہے میرے بیٹے کو مختل میں جانے کی اجازت دے دو حسین کہتے ہیں ہر تو تو میرا مہمان ہے تڑپ کے کہتا نہیں میں یہ چاہتا ہوں مجھے پتا تو چلے بیٹے کا غم کسے کہتے ہیں مجھے پتا تو چلے اپنے کا غم کسے کہتے ہیں جب اسرار کیا ہر کے بیٹے کو اجازت ملی گھوڑے پہ سوار ہوا آگے آگے بیٹا چلا پیچھے پیچھے باپ چلا جملہ سنوگے ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کہتا ہے بیٹا جب مقتل میں جانا تو یہ سوچ کے جانا تو اپنے باپ کے گناہوں کا کفار ہے حسین کے بچے پیاسے اس کا سبب میں ہر کا بیٹا چلا دشمنوں کے لرگے میں ایک مرتبہ گیرا دشمنوں نے کہا یہ باغی کا بیٹا اسے قتل کر دو چاروں طرف سے حملہ ہوا ہر کا ہوگا باپ کتنی تیزی سے دوڑا ہوگا مگر علماء لکھتے ہیں نہ جانے ہر کے بیٹے سے کتنا قریب تھے امام نہ جانے کتنا قریب تھے امام جب باپ بیٹے کے لاشے پہ پہنچا تو کیا دیکھا حسین فرش زمین پہ بیٹے ہیں ہر کے بیٹے کا سر اٹھا رکھا ہے زانو بولا آپ نے کیوں زحمت کی آخری چملان ہو جوان ایک مرتبہ فرزند زہرہ نے سر اٹھا کے کہنے لگے ہر خیریت تو ہے کیسے آنا ہوا ہر خیریت تو ہے کیسے آنا ہوا کہ کچھ نہیں بیٹے کا لاشہ اٹھانا ہے قیام حسین نے حضرت سے چہرہ دیکھا ہر تو ہر تو ہمارے خاندان کی تہذیب بھول گیا کیا تجھے نہیں پتا زہی پا کبھی جوان بیٹے کے سرانے نہیں جاتا ہر میں کس لیے آیا ہوں میں تیرے بیٹے کا لاشہ اٹھاؤں گا میں کہوں گا ہر شرط وفائیہ ہے حسین علی اکبر کا لاشہ اٹھا رہے آواز دیرے بنی حاشم کے بچوں مجھ سے اکبر کلاشہ نہیں اٹھتا اے مولا آپ ہی نے تو کہا تھا زہی با جوان کلاشہ پہ کلاشہ 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 پہ موسیت حسین پیاسے حسین حائے حسین حائے حسین حائے حسین